موسیقی چیف جسیس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تو اعتماد کا ووٹ شمار ہوگا وزیراعظم نے ہمارے بیانات کا حوالہ دیا سیاسی رہنمات ججیس کو سیاست میں گسیٹنے سے گریز کریں اور سیاسی بیانات سے عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کریں وفا کی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اگر آج تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو ووٹنگ اگلے پیر کو ہوگی تیسی ایک تیس کو فیصلہ ہو جائے گا بہتر گھنٹوں کا ٹائم دیتا ہوں آر پار ہو جائے گا مجھے کسی قسم کے خط کا علم نہیں اسٹبلشمنٹس پاکستان کے ساتھ ہے وزیعظم پاکستان عمران خان نے پاکستان مسلم لکھ کاف کے رہنمہ اور سپیکر کومی سیمبلی چودر پرویز الہی کو وزیر الہ پنجاب بنانے کا گرین سیگنل دے دیا ذراعہ کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لکھ کاف کے رہنمہ اور مونس الہی حسین الہی سالک حسین تارک بشی چیمہ کامل علی آغا بھی ملاقات میں شرک تھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان ای سی پی کو وزیعظم عمران خان کے خلاف حتمی کاروائی سے روک دیا اٹرونی جنرل بیریسٹر خالد جاوید کا کہنا تھا کہ ہیڈ آف سٹیٹ کو روکا جا سکتا ہے لیکن ہیڈ آف گورنمنٹ کو نہیں روکا جا سکتا الیکشن کمیشن وزیعظم کو نوٹس اور جرمانہ کر رہا ہے اگلا مرحلہ نہ اہلی کا ہے الیکشن کمیشن کیسے کر سکتا ہے وزیعظم پاکستان عمران خان کی سابق معاون خصوصی براہ اطلاعات فردوس آشی کے وان نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ہے ذراعہ کا کہنا ہے کہ فردوس آشی کے وان نے لندن میں مسلم لیگ نون کی عالی قیادت کو پیغام بھیجوایا ہے کہ وہ نون لیگ میں شامل ہونا چاہتی ہیں تاہم انہوں نے سیالکورٹ میں ٹکٹ کا مطالبہ نہیں کیا پاکستان اور اسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کا پہلا میچ کل کلکزافی سیڈیم نہور میں کھیلا جائے گا تفصیلات کے مطابق پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ سیریز ختم ہونے کے بعد اب ون ڈے سیریز کا آغاز ہو چکا ہے جس کا پہلا میچ 29 مارچ بروز منگل کھیلا جائے گا جو مقامی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے شروع ہوگا